اس وقت ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر خاکان نجیب صاحب آپ فارمہ ایڈوائزر ہیں منسٹری فائننس کے سر اسلام علیکم ڈاک صاحب سب سے پہلا سوال تو اس سے متعلق ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ہمیں بڑے اشورنسز دیے گئے کہ جی آئی ایم ایف ہو جائے گا ڈیفالٹ ملک نہیں کرے گا لیکن ڈیسپائیٹ داد آئی ایم ایف کی 29 جون کی میٹنگ سکیجول میں پاکستان شامل نہیں ہے آج اسی انسرٹینیٹی کو لے کے کراچی سٹاک ایکسچینج میں تقریباً کوئی سات سو پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے سر یہ غیر یقینی کی صورتحال آخر کب تک جو ہے وہ ہمارے سر پر اس کی تلوار مندلاتی رہے گی اور یہ نہ ہونے کی وجوہات بار بار ہم اس کو ڈسکس کرتے لیکن ذرا بتائیے گا کہ اوور کانفیڈنس تھا ہمارا اور یہ کیوں نہیں ہو پا رہا اسلام علیکم علیہ ایم ایک تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آج بھی اور آنے والے کئی سالوں میں بھی پاکستان کے پاس آئی ایم ایف سے راہ فرار نہیں ہے ہم جتنا مرضی اس انسر کو ڈیلے کر لیں ہم نائنٹ ریویو کمپلیٹ اگر نہ کر پائے اور ہم آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو بھی کمپلیٹ نہ کر پائے تو یہ میرے لیے اس لیے سرپرائزنگ نہیں ہے کہ پاکستان نے علینا تئیس پروگرام انٹر ضرور کی ہیں but the misnomer is کہ پاکستان نے یہ پروگرام شاید کمپلیٹ بھی کی ہے پاکستان نے اپنی ہسٹری میں تیرہ سولہ کے علاوہ کوئی پروگرام کمپلیٹ نہیں کیا اس لیے کہ میں نے یہ پروگرام دار صاحبی وزیر خزانت تھے میں اس کو ٹیم کا پارٹ تھا اور اس کو ہم انکر کرتے تھے پروگرام کو تو آئی نو کہ پاکستان فائنڈز ویری ڈیفکلٹ اس کی قلیدی وجہ یہ ہے کہ دیرز انہرنٹلی ایک لیک آف انڈسانڈنگ آف آئی ایم ایف پروگرام کمپلیشن کے لیے مائنڈ سیٹ کی دوسرا افکورس ہماری منسٹریز جو ہیں وہ ایکوپٹ نہیں ہیں ٹیکنیکل لیول پہ وہ ڈسکشن کرنے میں جس میں وہ کنونس کر پائیں کہ ہمارا جو فائننسنگ گیپ ہے وہ چار ارب ڈالر پہ کلوز کریں آئی ایم ایف چھے ارب کہہ رہا تھا پھر ہم نے جب بجٹ دیا تو ہم نے ایک ایسا بجٹ دیا جس کے ٹارگیٹس جو تھے اس پہ آئی ایم ایف نے کلیرلی آ کے کہا کہ آپ جب سترہ ہزار سے ایک لاکھ تک ریز کرتے ہیں اللاؤنس کہ علینا جو ہیں وہ اپنے پیسے ایک لاکھ ڈالر پاکستان لائیں تو یعنی کہ آج کے مطابق تقریباً دو کروڑ نوے لاکھ روپیہ ان کا وائٹ ہو جاتا ہے کہ یہ وائٹنر ہے آپ ابھی بھی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ نے ایک اللاؤنس کی ہے پھر آگے چلیے تو انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ یہ پوائنٹ سکس پرسنٹ نہ لگائیے اس سے کیش سرکولیشن بڑھتی ہے بکوز علینا will think کہ نہیں میں بینک میں رکھوں گی مجھے دینا پڑے گا پوائنٹ سکس پرسنٹ بہتر ہے میں کیش گھر پہ رکھوں تو کیش سرکولیشن بڑھتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ وقت بہت مشکل ہے آپ پروگریسیوٹی دکھائیے آپ انکم ٹیکس کیجئے اگری کلچر کو آپ ریٹیل اینڈ ہولسیل کو ٹیکس کیجئے آپ آپ کیاپٹل گینز ٹیکس لگائیے پروپرٹی پہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو آپ علینا بڑی ایک عام سی مثال دیتا ہوں امیروں کو ہم کیا کرتے ہیں بائیس سو ارب کی ہم نے بائیس سو ارب ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ بلین روپیز یہ آپ نے کہا ہے علینا انہوں نے نہیں کہا آپ نے اپنے ایکنومک سروے میں پبلش کر کے ان کو بھیجا وہ پرائیمری ڈیٹا سارا آپ سے لیتے ہیں کہ کوئی لیکچر لے سکے کیو بلوک میں منسٹری آف انہی جی میں ایف بی آر میں کہ وہ ڈیٹا آپ سے ہی لے رہے ہیں انہوں نے آپ کا ایکنومک سروے پڑھا انہوں نے کہا ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ کی علینا آپ نے فیڈرل گورنمنٹ نے مراد دی ہوئی ہیں انہوں نے کہا بائیس سو ارب کی بائیس سو ارب کی انہوں نے کہا کہ اس کو پلیز کم کیجئے علینا پچھلے سال میں جو ختم ہوا تھا ایف آئی ٹوئنٹی ٹو مالیاتی سال دو ہزار بائیس تو یہ چودہ سو اٹھائیس ارب تھی پھر بائیس سو ارب ہو گئی انہوں نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے اور آخر میں انہوں نے کہا کہ کھل کے پیسے خرچ کیجئے جو اس ملک کے ولنربل ہیں انکم سپورٹ پروگرام ساڑھے چار سو ارب شاید کافی نہیں ہے میں نے بھی ہمیشہ کہا تھا کہ یہ پانچ سو چھ سو سات سو کیجئے اور جو آپ نے تیس یا پینتیس فیصد تنخائیں بڑھائی ہیں اس پر غور کیجئے اٹلیسٹ وہ لوگ ہیں جو کما رہے ہیں ان کی تنخاہ پندرہ سے بیس فیصد بڑھائیے تو ان کو کچھ مدد ملے گی بڑکہ یہ جو ولنربل ہیں جن کے گھر ٹوٹ گئے ہیں جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں جو کہ بڑی جلدی پاورٹی میں فال کرتے ہیں لیٹسے کہ ان کے گھر میں کوئی پیشنٹ بن جاتا ہے کسی کو بیماری آتی ہے تو ان کو سو دیکھیں یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی اور میں آج بھی کہتا ہوں نائنٹھ ریویو اور میں آپ علینا میں دعا اپنے لیے آج کل کم کرتا ہوں اور یہ زیادہ کرتا ہوں کہ نائنٹھ ریویو کسی طرح اللہ میاں مہربانی کر کے ہمیں کرا دیں کمپلیٹ ہو جائے ورنہ علینا جو الیکٹورل سائیکل ہے نا وہ کوئی سمجھ نہیں رہا جولائے سے لے کے اکٹوبر تک ایک ایسی آپ نے الیکٹورل سائیکل میں جانا ہے مہینہ ڈی ڈیس حکومت کا ہوگا تین ماہ اس کے ہوں گے میں نے دو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ سرف کیا ہے کونسٹیچوشن ہمیں روم نہیں فرام کرتا بٹ اگین اب ہوپ یہ ہے کہ لیٹس اے کہ نائنٹھ ریویو نہیں ہوتا تو ہم نے دکان بند تو نہیں کرنی انہوں نے تو آپ کو نہیں رکھا نا ملک کو شامل ہی نہیں کیا ٹوئنٹی نائنٹھ کی میٹنگ میں تو ہوتا تو نہیں دکھائی دے رہا سٹاف لیول اگریمنٹ ہی نہیں ہو رہا تو بورڈ تو تب ہوگا جب سٹاف لیول سو تین ٹیئرز ہیں علینا اس کے ایک سٹاف کے ساتھ اگریمنٹ اس میں پالیسیز اور سب کچھ یعنی کہ that's the second tier اور third tier یہ ہے کہ ہم بورڈ میں جاتے ہیں وہ تو میرا خیال ہے ابھی مشکل دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے اب اگر یہ نہیں ہوتا علینا پھر بھی میں یہ آثورٹیز کو کہتا ہوں اور ہر فورم پہ کہتا ہوں ابھی میں اسلامباد میں ایک اڈریس کر رہا تھا I think the relevant people were there میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ پھر بھی جولائی سے ایک نئے پروگرام کے لیے انگیج کریں آئے مف سے اب آپ پوچھیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک پلان بی کا انڈیا دیا ہوا ہے پلان بی کیا چیز ہے پلان بی بھی بڑا سمپل ہے مجھ سے کیونکہ ساو لوگ یہ چیز دن میں پوچھتے ہیں تو میں اس کا ویسے ہی جواب دینے کو مطلب پہلے دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے فرینڈلی کانٹریز سے پیسے لانے ہے آپ نے اپنی امپورٹ کو بند رکھنا ہے اس پلان کے لیے بھی فرینڈلی کانٹریز علینا یہی کہیں گی کہ آپ جائیے ذرا آئی ایم ایف کے ساتھ تو بات ایکزاکٹلی اپروولز وہاں سے لینا ضروری ہے نا وہ جو جو لیٹر آف کنفرٹ جو ہے بٹس ڈوک ساپ جو آپ ابھی منشن بھی کر رہے ہیں کہ جو پلان بی ہے I mean do they really have a پلان بی بکیز جو ایکسٹرنل ڈیٹ ریپیمنٹس کا پریشر ہے وہ مسلسل ماؤنٹ ہو رہا ہے آپ کی انفلیشن نمبرز جو ہے وہ سنہج پہ آ چکی ہے کہ ان کو واپس سے وہ ریورٹ ہوتے بھی بھے انی ٹائم سون تو ہے وہ دکھائی نہیں دیں گی پولیسی ریڈ جو ہے that stands high آپ کے انڈسٹریل جو productivity ہے وہ اپنے below capacity جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اب اس کے باوجود بھی آپ کو لگ رہے کہ کوئی option موجودہ حکومت کے پاس موجود ہے کہ ہم ڈیفولٹ سے بچ سکیں کتہ ہی طور پہ نہیں آپ کے پاس پلان بی کوئی ہے ہی نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا ڈیفولٹ سے بچ سکیں میں پہلے کہہ رہا ہوں کتہ ہی طور پہ کوئی پلان بھی ہوئی نہیں سکتا کسی ملک کے پاس چلیں مثالیں لے لیتے ہیں گھانا سری لنکا بنگلہ دیش سارے کس کے پاس ہیں مشکل میں ہیں ڈیٹ ڈیسٹریس میں ہیں کس کے پاس ہیں آئی سی یو میں آئی ایم ایف کے پاس ہیں اگر سری لنکا نے علینا ڈیفولٹ کر دیا تو کس کے پاس گئے آئی ایم ایف کے پاس گئے انفورچنٹلی انٹرناشنل آرکیٹیکچر ڈکٹیٹ کرتا ہے اس چیز کو اور میں بڑا کیرفولی یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں اس کو سمجھئے اس کی ری پرکشن سمجھئے جو میں ورڈ یوز کر رہا ہوں انٹرناشنل آرکیٹیکچر ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ اس پوزیشن میں آئی ایم ایف کا دامن تھامیے آپ آئی ایم ایف کو ایز این اینکر جس طرح ہم اینکر نہیں کر دیتے شپ کو ایز این اینکر یوز کیجئے اس کے پیسے لیجئے باقی راہیں کھولیے there is no plan b plan b صرف یہ ہے کہ میں مانگ تاں کے اپنا وقت گھر کی جو بجلی بند کر کے productivity جیسے آپ نے explain کی ہے اس کو توڑ کے یہ وقت گزار لوں اور میں یہ کہوں کہ میں نے اپنی technical sense جس کا مطلب جس کو ہم default کہتے ہیں وہ میں نے نہیں کیا so there is no plan b اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ good folks at the q block ministry of finance سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ there is no plan b کچھ ہو ہی نہیں سکتا ایک ہوتا ہے سمجھنا اور ایک ہوتا ہے مطلب کہ آپ سمجھنا چاہتے بھی ہے کہ نہیں but doctor آپ نے جو مثالیں دیں جن ممالک کی اور آپ کہہ رہے کہ جو international architecture dictate جس طرح سے کرتا ہے دوسرے ممالک کس طرح سے ایسی situation کو overcome کر لیتے ہیں آپ IMF کی طرف جا رہے ہیں آپ ان کی conditions and how can IMF not dictate you آپ کی position تو ہے نہیں اس طرح کی آپ یہ کہیں کہ IMF کو آنکھیں دکھائیں ابھی خورب دستگیر صاحب کی بھی statements آپ کی بھی نظر سے گزروں گے on record ہے کہ IMF comment نہیں کر سکتا جی جی doc صاحب آپ کو آواز آلیں دیکھیں علینا میں نے آپ کی بات سنی اور بہت آپ نے ایک موضوع بات رکھی ہے دیکھیں بات یہ کہ ایک lender ہے اور ایک ordinary lender ہے ایک تو ordinary lender آپ ورلڈ بینک کے پاس گئے آپ نے نہیں ان کا مثلا ایک چار سو ملین ڈالر ہمارا ورلڈ بینک نے دینا ہے وہ ایک loan کی engagement ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی چلیں ایک lender ہے جس کو نام ہے lender of the last resort there is a difference between you know ordinary lender and a lender of the last resort IMF رہے ہیں انہوں نے کہ آپ IMF سے کیجئے یہ lender of the last resort so lender of the last resort کی ایک تو زیادہ باتیں ماننی پڑتی ہیں ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ایک ڈاکٹرائن ہے ان میں چار چیزیں کلیدی ہیں ان کو آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ منسٹری of ہونی ہے آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو بنگلا دیش نے اپنا جو ایکس چینج ریٹ ہے اس کو فلوٹ کر دیا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر پہ نمبر تین آپ نے جیسے فرمایا 21 فیصد کا رسٹرکٹو رسٹرکٹو سے مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ demand کو کم کیا جائے آپ چاہتے ہیں کہ expansion of economy کو کم کیا جائے تو آپ نے اپنی monetary policy کو tight end رکھنا ہے اور چوتھی ایک نئی چیز ہے جو میرا خیال ہے پاکستان میں لوگ پڑھ نہیں پارے وہ ہے کہ debt sustainability کیونکہ ملک default کر رہے ہیں IMF کتے ہی طور پر یہ نہیں چاہتا کہ Alina you are on the table and let's say you were to default in a payment خدا نہ خاصتہ یہاں کوئی مشکل آئے when you are on the table and the surgery کا ڈاکٹر جو ہے وہ IMF ہو so they are being extra careful with you. Right. یہ اتنا ہی ساتھ ہے تو آپ یہ سمجھ لیجے and go ahead بالکل ٹھیک ہے آپ نے یہ چار چیزیں highlight کی Doc صاحب بریفلی مجھے last میں بتا دیجئے کہ I was looking at the confidence surveys جو سامنے آئے ہیں which are showing a declining sharp declining trend. Consumer confidence وہ کہتے ہیں کہ میں 2023 میں it's now lower than the one we saw in COVID times تو COVID کے حالات سے اب بترین ہمیں consumer confidence نظر آرہ ہے shaky ہے business confidence again shaky ہے lower since February 2023 اور وہ بھی COVID کے times میں بہتر ہوا کرتا تھا consumers اور firms جو ہیں دونوں negative pessimistic ہیں کہ حالات جو ہیں موجودہ اور future میں بہتر ہوتے ہوئے economic condition نظر آئیں گی کہ نئی markings below 50 بتایا جا رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے یہ change ہو سکے گا anytime soon elections بھی ہو جائیں دو تین important points ہیں اس وقت جو shattered confidence ہے نا اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ یہ جو word default ہے میں پاکستان کی economy کو پچھلے پچی سال سے بہت قریبی نگاہ سے دیکھ پی رہا ہوں کام بھی کرتا ہوں یہ ہم نے کبھی بھی اتنا heightened level پہ نہیں سنا جو اب سنا ہے آپ بھی شاید agree کریں گی آپ میڈیا کو اتنے عرصے سے cover کر رہی ہیں so اگر آپ نے یہ جو word ہے یہ weighing ہے on the minds of the people so وہ ساری dollarization میں چلے گئے ہیں تو کاروبار میں تو کوئی پیسے نہ property خریدنا چاہتا ہے manufacturing تو نہیں obviously اس وقت نہیں set up ہو سکتی کیونکہ monetary rate اتنا اوپر ہے اور export کی demand بھی ٹوٹی ہوئی ہے دنیا کی economies بھی slow ہو رہی ہیں so number دو یہ چیز ہے اور number تین ایک political uncertainty تو ملک میں ہے نہ کہ election کب ہوں گے کیسے ہوں گے حکومت کیا آئے گی یہ پانچ ہاں کیسے گزریں گے so obvious you know it weighs on the people's minds thank you so much doctor بہت شکریہ unfortunately بہت شکریہ آپ کے views کا ڈاکٹر خاکان نجیب former advisor ministry of finance جنہوں نے کہا چار چیزیں بہت critical ہیں budget deficit کم کرنے exchange rate flexibility 21% پہ restrictive policy rate تک ہمارے ملک کے مفاد میں ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی program کی ٹیم علینا شکری کو اجازت دیجے اللہ حافظ